پپو پیدا ہوا ہے پپو تیار ہو رہا ہے پپو سکول جا رہا ہے پپو نے اب یونیورسٹی کر لی پپو یہاں تیس سال کی عمر میں پپو تیار ہو گیا ہم پپو کی پپیاں لے رہے ہیں تیس سال تک چائنیز کی فلپینیز کی خاص بات مجھے بڑی پسند آئی وہ ایک جنریشن اگلی جنریشن کو پالتی نہیں ہے اپنے بچے کو ماں باپ نہیں پالتے ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا چلیں ہم تھوڑا آف ٹاپک ہوں گے بٹا آئی ڈونٹ مائن آنسننگ دس ویسن بکور دس ویری کلوز تو مائی ہارٹ ٹھیک ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا ٹھیک ہے جب اللہ سبحانہ تعالی نے اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلی کیا چیز بنائی بریلینٹ کلم کس چیز کی نشانی ہے پہلی وہی نماز کی آئی تھی یا معاملات کی آئی تھی یا عبادت کی آئی تھی اکرا ٹھیک ہے جب یہ کائنات ختم ہوگی نا تو آخر میں جبرائیل اور اسرائیل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور اللہ سبحانہ تعالی کہیں گے کہ اسرائیل سے پوچھیں گے اب کیا رہ گیا تو اسرائیل کہے گا کہ جبرائیل میں اور وجہ القریم تو کہیں گے جبرائیل کی روح مجھے دے دو جبرائیل کی روح لے لیں گے چھے سو پروں کا جبرائیل سجدے کے بعد زمین پہ گر جائے گا پھر اللہ پوچھیں گے اب کیا رہ گیا وہ کہیں گے وجہ القریم اور میں کہیں گے اپنی روح بھی دے دو وہ اپنی روح بھی دے دیں گے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کیا کام کریں گے last thing which اللہ will do as per our knowledge کلم کو خاموش کر دیں گے جب اللہ نے کلم کو شروع کیا تو کہا کہ لکھ دو جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اور اس دن کہیں گے کلم اب خاموش اس سے بڑی سمپل سی analogy آتی ہے علم سے دنیا بنی ہے علم سے دنیا چلنی ہے جس دن علم ختم ہو گیا دنیا ختم ہو جائے گی ہم مسلمانوں کا علم ختم ہو چکا ہے ہم علم نہیں لیتے ہم degree تعلیم کی لیتے ہیں علم کے levels ہیں تعلیم علم شعور اس کے اوپر کے دو سفر اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ حکمت اور دانائی ہمارے پاس ہے ہم جس کو چاہیں دیتے ہیں وہ لینے کے لیے آپ کو یہ تین سفر پورے کرنے پڑتے ہیں ہم صرف تعلیم تک پھسے ہوئے ہیں کیوں اس کی وجہ ہے نہیں نہیں بیٹا انوائرمنٹ سے پہلے ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں ہم نے بچے کیوں پیدا کرنے ہیں میں ایٹھ میں تھا اللہ کے کرم سے میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے ون آئی ڈیسائلڈ کہ میرے بچے کیا کریں گے آپ میں سے یہاں جو انمیریٹ بیٹھے ہیں اور ایون جو میریٹ بیٹھے ہیں کبھی آپ نے آٹھویں کلاس میں سوچا تھا کہ میرے بچے کیا کریں گے میں نے حدیث سنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری تیر اندازی اور پیراکی سکھاؤ میں نے اس میں ایک چوتھی ایڈیشن کی اربی میرے ماشاءاللہ سارے بچے اربی بولتے ہیں گھڑ سوار ہیں پیراک ہیں تیر انداز ہیں میری بیٹی پاکستان کی پہلی مشرح ہجاب کے ساتھ کرتی ہے پاکستان کی پہلی فیمیل ہارس بیک آرچر ہے ٹھیک ہے پاکستان کو انٹرنیشنی ریپریزنٹ کرتی ہے میرے بیٹا جو ہے وہ کرکیٹر ہے وہ سوئمر ہے کمپیٹیشنز جیتا ہے میری چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے سوئی بھی کرتا ہے کیونکہ ہرس بیک آرچر بھی ہے ٹھیک ہے سو میرے سارے بچوں کا یہ چیز کیونکہ میں نے آئی ہیڈ ایڈ ویجن ہاو آئی وانٹو ریز مائی کیڈز بیٹا میں آپ بھی اپدالیاں ہو نا ٹھیک ہے تو میں حسن ابدال کی ہر ٹیم میں تھا آئی وز میمبر آف رائیڈنگ کرکٹ ہاکی فوٹبول سکوش ٹینس ٹھیک ہے آئی پلیڈ ایوری سپورٹ پوسیبلی ان دس ایریا آج میرا پیٹ نا دیکھ پچاس سال کا ہوں ٹھیک ہے لیکن آج بھی بتا ہوں میں الحبودللہ سپورٹس میں بہت کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اینیویز کمیلیٹ بھی کم پیٹ پوائنٹ فرسٹ ہوتا کیا ہے یہ بچے کی پیدائش انسیپشن ہے ماں پریکننٹ ہو گئی ایوریج لائف لیتے ہیں ساٹھ سال کی ہم بچے کی زندگی کیسے پلان کرتے ہیں پپو پیدا ہوا ہے پپو تیار ہو رہا ہے پپو سکول جا رہا ہے پپو نے اب یونیورسٹی کر لی پپو یہاں تیس سال کی عمر میں پپو تیار ہو گیا ہم پپو کی پپیاں لے رہے ہیں تیس سال تک اب ہم نے پپو کی کر دی شادی اب پپو جایا اگلے پپو تیار کر رہا ہے اور اب قبر میں چلا گیا ایسی ہو رہا ہے نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے اگر ایک بھٹی کے پاس زبان ہوتی ہے اگر ایک بھٹی کے پاس تو وہ بھی شاید جسی طرح کی جسی جو کر رہے ہیں اگریڈ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پری ہے اور ایک پوسٹ میں اس کو پوسٹ ڈیتھ کہہ لیتا ہوں جسٹ فور دی ایسی آف ورڈز اور اس کو پری برت کہہ لیتا ہوں حالانکہ اگزیسٹنس تو ہماری بیسے ہی ہے ٹھیک ہے جی اب ایک یہ میری ایک تھیوری ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کے لیے سمجھنا تو حضرت عمر کی حدیث سمجھنی پڑے گی آپ کو کہ جب ان کے پاس ایک آیا بچہ کے شکایت لے گا کہ جی میرا باپ میرا یہ نہیں کرتا میرا وہ نہیں کرتا تو اس نے باپ کو بلایا انہوں نے تو اس نے کیا کہا ان سے پوچھا باپ نے کہا یہ میرے سے زیادتی کرتا تو زندگی نے کہا کہ تُو نے کیا اس کے سارے حقوق پورے کیے تھے تو وہ پری برت ہے اچھی بیوی چننا اچھا شہر چننا اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا الحمدللہ جس دن میں نے جس دن میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا زانی مرد کے لیے زانی عورت اور زانی مورد کے لیے زانی مرد میں اس فقط میں خیلال میٹرک میں تھا تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یار میں نے ایک کام سے اپنے آپ کو ضرور بچانا داکہ میری بیوی پاک نہ آئی میرے پاس آپ کی ما شاء اللہ پوتے پوتی ہیں آپ کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتے ہیں بہت زیادہ بریلینٹ میں نے اقبال چار سال سے لے کے سات سال کی عمر تک اپنے نانا سے فارسی میں پڑھا تھا ٹھیک ہوئے ہیں اقبال پڑھا امریکہ جا کے تو میرے نانا کے ساتھ ہمارا وہ ٹائم گزرتا تھا پھر میرے دادا کے ساتھ میں نے چیزوں کو پڑھنا شروع کیا ٹھیک ہے وہ جو آج کی جنریشن کا مسنگ پوائنٹ ہے نا آج کی جنریشن کے دادا دادی نانا نانی بچوں کو صدہار رہے ہیں ان کے دوست نہیں بن رہے with all due respect یہ تنگ کرنے اپنے بچے کو تو کیوں بار بار آ جاتا ہے میری اپنی والدہ کے ساتھ میرا یہ مسئلہ ہے میں نے کہتا امی آپ ان کو ڈانٹا نہ کریں ان کو آنے دیا کریں تو آج یہ گیپ جو پڑا ہے یہ کمیونکیشن نہیں میٹھا یہ افیکشن گیپ ہے آج میں وہ گیپ ختم ہونے کی وجہ سے کیوں کیونکہ دادا اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کر رہا اس کی زبان بولنے کے لیے بچے کی ٹھیک ہے چائنیز کی فلپینیز کی ملکہ ایک خاص بات مجھے بڑی پسند آئی میرے پاس وہاں پر فلپینیز بہت کام کرتے تھے اور کرتی تھی وہ ایک جنریشن اگلی جنریشن کو پالتی نہیں ہے اپنے بچے کو ماں باپ نہیں پالتے دادا دادی یا نانا نانی پالتے ہیں تو میں نے کہا یار کیوں تمہاری بچے سے اسیسیشن نہیں بنتی وہ جس کو اپنی ماں کہتے ہیں وہ اچھر میں دادی یا نانی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا وجہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر ہمیں سمجھا دیا گیا تھا کہ ماں باپ do not have the patience to raise good kids we will do mistakes that generation has already gone through those mistakes they are more patient they will take care of the generation next so they will develop that generation for us موسیقی